رام رام دوستو جا بابا نیم کرولی مہراج جی کی آشا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بابا نیم کرولی جی کی اپار کرپا ہوگی آپ کے گھر پریوار میں بھی سبھی کسلمنگل ہوں گے یہی پراتھنا کرتا ہوں میں سبھی دیو سے میرے ہنمان بجرنگ بلی جی میرے کسیم بغوان جی میرے شریرام جی میرے بابا نیم کرولی جی میرے شوشنکر مہادی جی میرے ستنان بغوان جی میری نو درگامہ آدھی پراسکتی پار ہوتی ماتا سبھی کے اوپر اپار کرپا درشتی بنائیں ان نوراتروں میں آپ کے اوپر صدیب دھن ورسہ اور امرت ورسہ ہوتی رہے یہی میں پراتھنا کرتا ہوں میری داتی ماں سے وہی دینے والی ہے وہی سب سنکٹ دور کرنے والی ہے میری ماں جی ماتاگی جی شریرام جی حنماد دوستو آج میں آپ کو شریرام اور لکشمن کے دوارہ وراد کا ود رگوکول کے شریشت ویر رگوکول بوشن شریرام اور لکشمن کو راکشس لیے جا رہا تھا یہ دیکھ کر سیتہ اپنی دونوں بھائیں اوپر اٹھا کر جور جور سے رونے چلانے لگی ہائی ان ستیوادی سیلوان اور سدھ آچار ویچار کرنے والے دسرت نندن سریرام اور لکشمن کو یہ ہے رودر روپداری راکشس لیے جا رہا ہے راکشس سیرومنی تمہیں نمسکار ہے اس ون میں ریچ ویاغر اور چیتے مجھے کھا جائیں گے اس لیے تم مجھے ہی لے چلو کین تو ان دونوں رگوکول بانسی ویروں کو چھوڑ دو ودہ نندنی سیتہ کی یہ بات سن کر وہ دونوں ویر سریرام اور لکشمن اس دوراتمہ راکشس کا ود کرنے میں سیگرتہ کرنے لگے سمیترہ کمار لکشمن نے اس راکشس کی بھائیں اور سریرام نے اس کی دائنیں بہا بڑے ویگ سے توڑ ڈالی بھجاؤں کے ٹوٹ جانے پر وہے میگ کے سمان کالا راکشس ویاغل ہو گیا اور سیگر ہی مرچت ہو کر وزر کے سمان ٹوٹ گیا اور پروت کی پروت شکھر کی بھانتی پرتوی پر گھر پڑا تب سریرام اور لکشمن ویراد کو بھجاؤں اور مک کو اور لاتوں سے مارنے لگے تتہ اسے اٹھا اٹھا کر پٹگنے اور پرتوی پر رگڑنے لگے بہوشنگ کیاک بانوں سے گائل اور تلوار سے اکشت وکشت ہونے پر تتہ پرتوی پر بار بار رگڑا جانے پر وہے راکشس مرا نہیں اے وجد اور پروت کی سمان اے چل ویچا ویراد کو بارم بار دیکھ کر بھے کے افسروں پر عبیدینے والے سریرام نے لکشمن سے یہ بات کہی پروت سنگھ یہ راکشس تپشہ سے ور پا کر عوض ہو گیا ہے اسے سستر کے دوارا یود میں نہیں جیتا جا سکتا اس لئے ہم لوگ نشاچر ویراد کو پراجت کرنے کے لئے اب گڑڈہ کھود کر گاڑ دیں لکشمن ہاتھی کے سمان بھینکر تتہا رود رتیج والے اس راکشس کے لئے اس ون میں بہت بڑا گڑڈہ کھودو اس پرکار لکشمن کو گڑڈہ کھودنے کی آگیا دے کر پراکرمی سریرام اپنے ایک پیر کے ایک پیر سے ویراد کا گلہ دبا کر کھڑے ہو گئے سریرام چندری کی کہی ہوئی یہ بات سن کر راکشس ویراد نے پروس پرور سریرام سے یہ ونیہ یکت بات کہی پروسنگ نرس ریشت آپ کا بل دیوراج اندر کے سمان ہے میں آپ سے آپ کے ہاتھ سے مارا گیا مہووس پہلے ہی میں آپ کو پہچان نہ سکا تا آپ کے دوارہ ماتا کو سلیہ اتم سنطان والی ہوئی ہیں میں یہ جان گیا کہ آپ ہی سریرام چندری ہیں یہ ماں بھاگا پیدہن اندنی سیتا اور آپ کے چھوٹے بھائی مایل سسوی لکشمن ہیں آپ ساب کے قارن اس بینکر راکشس شریر میں مجھے ساب کے قارن اس بینکر راکشس شریر میں آنا پڑا تھا میں تم بھرو ناما گندرو ہوں قبیر نے مجھے راکشس ہونے کا ساب دیا تھا جب میں نے انہیں پرسند کرنے کی چیستہ کی تب وہ مایل سسوی قبیر مجھ سے اس پرکار بولے گندرو جب دسرت نندن سریرام ید میں تمہارا ود کریں گے تب تم اپنے پہلے شوروک کو پرابت ہو کر شورگ لوگ کو سلے جاؤ گے میں رمبانا مک افسرہ میں آسکت تھا اس لیے ایک دن ٹھیک سمیہ سے ان کی سیوہ میں اپستیت نہ ہو سکا اس لیے قپیت ہو کر راجہ ویشنگ قبیر نے مجھے پوروکت ساب دے کر اس سے چھوٹنے کی عوضی بتائی ستروں کو سنتاب دینے لگ دینے والے رغویر آج آپ کی کرپا سے مجھے اس بینکر ساپ سے چھوٹکارہ مل جائے گا آپ کا کلیان ہو میں اپنے لوک کو جاؤں گا تات یہاں سے ڈیڑھ یوزن کی دوری پر سوریا کے سمانتے جسوی پرتاپی اور دھرماتمہ محامنی سربنگ نواز کرتے ہیں ان کے پاس آپ سیگر چلے جائیے وہ آپ کے کلیان کی بات بتائیں گے سری رام آپ میرے شریر کو گڑے میں گاڑ کر کسل پور وقت چلے جائیے مرے ہوئے راکسسوں کے شریر کو گڑے میں گاڑنا قبر کھوڑ کر اس میں دفنا دینا یہ ان کے لئے سنتان سناتن پرمپرہ پرابت دھرم ہے جو راکسس گڑے میں گاڑ دیے جاتے ہیں انہیں سناتن لوکوں کی پرابتی ہوتی ہے سری رام سے ایسا کہہ کر بانوں سے پیڑت ہوا مابلی مراد جب اس کا شریر گڑے میں ڈالا گیا تب اس کا شریر کو چھوڑ کر سورگ لوگ کو چلا گیا وہ کس طرح گڑے میں ڈالا گیا یہ بات اب بتائی جاتی ہے اس کی بات سن کر رگنات جی نے لکشمن کو آگیا دی لکشمن بینکر کرم کرنے والے تتاہاتی کے زمان بھیانک اس راکسس کے لیے اس ون میں بہت بڑا گڑڈہ کھو دو اس پر کا لکشمن کو گڑڈہ کھو دنے کا عدیش دے کر پراکرم سری رام ایک پیر سے ویراد کا گلہ دبا کر کھڑے ہو گئی تب لکشمن نے پھاوڑا لے کر اس ویسال کا ہے ویراد کے پاس ہی ایک بہت بڑا گڑڈہ کھو د کر تیار کیا تب سری رام نے اس کے گلے کو چھوڑ دیا اور لکشمن نے کھوٹے جیسے کانو والے اس ویراد کو اٹھا کر اس گڑڈے میں ڈال دیا اس سمیہ میں بڑی بھائیانک آواز میں جور جور سے گرزنا کر رہا تھا جود میں استری رہ کر شیقتہ پورو پراکرم پرکٹ کرنے والے ان دونوں بھائی سری رام اور لکشمن نے رن بھومے میں کروٹا پورن کرم کرنے والے اس بینکر راکسس ویراد کو بل پوروک اٹھا کر گڑڈے میں پھینک دیا اسی سمیہ جور جور سے چلا رہا تھا اسے گڑڈے میں ڈال کروے دونوں بندوں بڑے پرسند ہوئے مان اسور ویراد کاتی کے سستر سے ود ہونے والا نہیں ہے یہ دیکھ کر اتینت پسل دونوں بھائی نرسریشت سری رام اور لکشمن اس سمیہ گڑڈہ کھوڑ کر اس میں اسے اس گڑڈے میں ڈال دیا اور اسے مٹی سے پاٹ کر راکسس کا ود کر ڈالا واجتہوں میں سری رام کے ہاتھ سے ہی ہٹ پوروک مرنا اس کے ابھیشت تھا ابھی اپنی منوان چک مرتو کی پراکتی ادیش سے سوم ونساری ویراد نے ہی سری رام کو یہ بتا دیا تھا کہ سستر دوارہ میرا ود نہیں ہو سکتا اس کی کہیوئی اسی بات کو سن کر سری رام نے اسے گڑڈے میں گاڑ دینے کا بیچار کیا جب وہ گڑڈے میں ڈالا جانے لگا اس سمیہ اس اتینت بلوان راکسس نے اپنی چلات سے سارے ون پرانت کو گنجا دیا راکسس ویراد کو پرتوی کے اندر وہ دونوں بھائی آکاس میں استیتھ ہوئے چندرمہ اور سوریہ کی باتی اس مانون میں آنند مگن ہو کر وچھرنے لگے اس پرکار شری والمی کے نرمیت آرش رامائن آدھ کعوے کے ارنیا کانڈ میں سوت آسر کورن ہوا جائے شری رام جائے حنوام جی کی جائے بابا نیم کروڑی مہاران جی کی ہر ہر مہا دی جائے ماتا کی رام تو دوستوں ابھی آگا لیتا ہوں کل میں آپ کو اس کا پانچوہ سر سناؤں گا سری رام لکشمن اور سیتا کا سربنگ منی کے آسرم پر جانا دیوتاؤں کا درسن کرنا اور منی سے سمانت ہونا تتا سربنگ منی کا برم لوک گمن جائے رام جی کی جائے حنوان جائے بابا نیم جائے حنوان جائے